اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم کچھ مزید پراپرٹیز پر بات کرتے ہیں نیکسٹ پراپرٹی ہمارے پاس اٹینویشن اور سبسٹیٹویشن پراپرٹی اس میں کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس f of x کا فوریر f of k ہو اور ہم f of x کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں a to the power ax کو تو اس کے فوریر میں جو فنکشن ہوگا اس میں کیا چینج آئے گا k کی جگہ k-a آئیوٹا آ جائے گا یعنی k جو variable ہے وہ replace ہو جائے گا k-a آئیوٹا سے اور a کون سا ہے جو x کے ساتھ جو کچھ x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا اس کو یہ ساتھ ہم آئیوٹا کو ملٹیپلائی کر کے x کو چھوڑ کے آئیوٹا کو ملٹیپلائی کر کے k میں سے مائنس کر دیں گے جیسے فرض کریں ہمارے پاس یہاں ہوتا e کی power 2x f of x اور اس کا ہم فوریر لے رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا capital f of k minus 2i آئیوٹا کی ایسے اگر یہاں پر minus 2 ہوتا تو یہاں پلس ہو جاتا یہ اس property کو ہم کہیں گے attenuation اور substitution property بڑی آسانی سے اس کو proof کیا جا سکتا ہے ہم نے پہلے تو فرض کر لیا کہ fourier of f of x f of k کے ایک والے اگلی بات ہم نے fourier لیا e to the power a x f of x کا one over square root of 2pi definition apply کر دی اب یہاں پہ one over square root of 2pi minus infinity e to the power اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں e کی power iota k x اور e کی power a x یہاں پہ تو کوئی iota نہیں ہے تو ہم اس کو جب دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا e to the power iota k x plus a x اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں میں just اوپر والے power کی بات کر رہا iota k x اس کو لکھا جا سکتا ہے minus into minus one a x plus ہی رہے گا iota k x is equal iota k x minus یہ والا minus پیسے رہا اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں iota square a x اس طرح اس کو لکھا جا سکتا ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے شروع سے iota common لے لیا اور آخر سے x common لے لیا تو یہاں پہ کہہ رہا جائے گا k minus iota a یا a iota یہ رہا جائے گا تو جیسے اس نے یہاں پہ لکھ دیا e کی پاور iota k minus a iota x یہ اس طرح f of x d x اب k کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے k کی جگہ پہ k minus a iota اس کا مطلب ہے کہ یاد آپ replacement کر سکتے ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ u is equal to k minus a iota اور اس replacement سے آپ کے پاس یہاں f of u آ جائے گا کیونکہ integral پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا k پہ depend نہیں کر رہا ہمارا integral ہمارا integral x پہ dependent ہے تو یہاں پہ f of x dx کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا limits پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ limits تو x کی ہیں تو جب آپ کے پاس f of u آ جائے گا تو u کو دوبارہ سے replace کر دیں k minus a iota سے اس کو direct بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کس کے ایک ویل ہے f of k minus a iota کے ایک ویل تو اس طرح سے آپ attenuation property کو prove کر سکتے ہیں next property یہاں ہمارے پاس shifting property shifting property کا کہتی ہے fourier of f of x minus a variable میں x minus a r x کی بجائے تو یہ ایک ویل ہوگا e کی پاور iota ka یہ iota ka اور fourier of f of x جو کہ f of k کے ایک ویل ہوتا ہے اس کو ہم f of k بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ fourier of f of x جو ہے وہ کس کے ایک ویل آ جائے گا وہ تو ہوتا ہے اگر ہم f of k کے اس کو مانیں تو fourier of f of x minus a یہ ایک ویل ہوگا e کی پاور iota k اور جس کو اپنی minus کے یہاں بھی وہ لکھیں گے اور ساتھ میں اس کا fourier f کا f کا f کا f of k یہ ہم لکھ سکتے ہیں یہ اسی property کی طرح ہے attenuation property کی طرح بس یہ یاد رکھیں کہ جب ہم نے shift کرنی ہے f of x سے f of k میں f of x کے ساتھ ہم جب multiply کریں گے e کی power ax اور اس کا fourier ہم لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے f of یہ iota جو ہے iota میں آپ کو پہرے بھی بتا جوں کہ e کی power iota kx یہ جو اس کی presence جو ہے f of k کے اندر یہ f of k کو ایک complex function بتاتی ہے اور بناتی ہے f of x کا complex ہونا یہاں سے لازم نہیں آتا اچھا جب ہم f of x e کی power ax کا fourier لیں گے تو یہ کیا آ جائے گا f of k minus iota a iota یہاں پہ capital f میں use ہوا ہے یہاں پہ use نہیں ہوا ایسے ہی اگر ہم نے آپ اس سے back side کو دیکھیں اگر ہم اس طرف سے آ رہے ہیں کہ e کی power iota k a سے multiply کر لیتے ہیں f of k کو تو اب کیا ہوگا یہ اس کا جو fourier inverse ہوگا fourier inverse of this وہ کس کے ایک پہلے f of x پہلے تو x تھا لیکن اب ہمارے پاس جس multiply کیا گیا e کی power iota k a ایوٹا کے ایک ساتھ جو آ رہا a اس کو ہم minus کر دیں گے تو ظاہر ہے جب دونے دوبارہ fourier لیا جائے گا تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں fourier of f of x minus a is equal to e k power iota k a f of k اور اس property کو یہاں بہن prove کیا ہے fourier of next step میں ہم نے کیا x minus a کو u لیٹ کر لیے دیکھیں u is equal to x minus a limits پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر x minus infinity u minus infinity minus a کو subtract کرنے سے کیا فرق پڑے گا infinity minus infinity یہ limits تو k a آج ہے تو a k a ko ہم الگ کر لیں g e ki power k u into e ki power k a to یہ constant ہے اس کو باہر نکال دی اندر یہ رہ گئے e ki u f u d u z f k f f f f f لکھ لیا اور باہر ہمارے پاس کیا a e ki power k 1 over square root 2 pi یہ سارا سارا integral ہمارے پاس بیسے ہی موجود ہے تو یہاں سے بڑی آسانی سے proof کیا جا سکتا ہے اس shifting property کو next ہمارے پاس example of find the Fourier transform of e minus 3 x f of x where function ہمیں given ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے f of x کا 4 year find note کر لیں گے اور اس کے بعد ہم identification property یہاں پہ use کریں گے تو جو ہمارے پاس f of k آیا ہوگا اس میں k replace کر لیں گے f of k minus یہاں بھی دیکھیں x کے ساتھ کیا ہے minus 3 تو minus 3 اور 7 لگا دیں گا iota تو اس کو ہم لکھ لیں گے k plus 3 iota f of k جو آیا ہوگا وہاں پہ جہاں جہاں k ہوگا وہاں پہ k plus 3 iota لگا دیں گے تو اس کا ہمارے پاس four year transform آ جائے اس طرح کے function کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں f x جو ہے وہ ہمارے پاس equal x a سے بڑھا ہے تو اس function کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں modelers کی properties کے مطابق اور پھر اس کو use کر سکتے ہیں یہ اس نے یہاں پہ identification property لکھی ہے آپ اس کو integrate کرتے ہیں by the definition of four year transform تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے four year لیا f of x کا definition apply کر دی اور یہاں پہ ہم نے اس limit کو توڑ لیا minus a اور a minus infinity سے لے کر minus a تک minus a سے a پر اور a سے infinity تک ہم نے اس کو integrate کر دیا اور ہم اس کے definition میں دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ بھی 0 یہ بن جائے گا اور یہاں بھی 0 ہو جائے گا یہ بچے گا اور یہاں پہ اس کی value کیا ہوگی 1 تو ہمارے پاس یہ integral بن گیا minus a سے a e k k k k x اس کو integrate کریں تو یہ آجائے آپ کے پاس ہم کل دیکھ چکے ہیں k a k x اس پہ جب ہم limit لگائیں گا تو k جو سمد باہر نکال دیا تھا اور یہ scale root 2 جو اوپر چلا گیا تھا اس کو ہم نے pi کے ساتھ ایک کر دیا scale root of 2 over pi ہم کل بھی بات کر چکے تھے جو previous lecture ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھ ہم نے یہ تو فور فائن اوٹ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس f کیا ہے ہم نے تو e کی پاور minus 3 x f x کا فائن اوٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں k کو replace کر دیں k plus 3 iota سے k minus 3 iota یعنی k plus 3 iota ہم پڑا رہا اور اس کو در اندر multiply کر لیں یہ کیا جائے ہمارے پاس sin a k plus sin 3 a iota 3 iota a یہ آگیا ہمارے پاس اچھ اب ہم لگائیں گے اس پر formula sin alpha sin alpha plus beta کا تو وہ کس کے ایک ور ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta تو یہاں پہ آپ لوگ alpha کی جگہ use کریں گے a k یہاں پہ alpha جو ہے وہ کس کے equal ہوگا a k equal اور جو beta ہے وہ equal ہوگا 3 a iota 3 beta بیٹا alpha equal a k اور beta equal 3 a iota کے تو اس پہ یہ formula بلائی کر دیں اچھا hyperbolic کیسے بہنا تو hyperbolic ہوتا ہوتا یہ iota باہر تو نہیں آتا لیکن اس کو hyperbolic میں convert کر لیتا cos hyperbolic theta کی یہ relation آپ یاد رکھیں تو یہاں سے جب آپ کے پاس آئے گا یہ میں بتانا لگ ہوں یہ کیسے بنا یہ ہاں پہ آئے گا cos of 3 a iota تو اس iota کی وجہ صحیح hyperbolic میں convert ہو گیا یہ ایک وال آگیا cos hyperbolic 3 a اور یہاں پہ sin hyperbolic یہ کیسے بنا تو یہاں ہمارے پاس آیا کیا تھا sin of 3 sin cos a k اور پھر sin 3 a یہاں پہ a آنا ہے k نہیں تو 3 a iota تو اس کے وجہ سے iota باہر آ گیا اور sin hyperbolic 3 a آگیا یہ sin hyperbolic 3 iota باہر آگیا یہ بلا iota یہاں سے آیا باہر تو اس کو آپ لوگ سمجھ لیں اس کے بعد ہم نے کیا k plus 3 iota تھا نیچے تو اس کو ہم نے k minus 3 اس کے conjugate سے اوپر نیچے multiply کر دیا نیچے آپ کے پاس کیا بن جائے کا k square minus 3 iota کا whole square اور اوپر آپ کے پاس یہ آجائے اس کو multiply کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اوپر k minus 3 iota سے اس کو multiply کر دیا اور multiplication کے پاس ہم نے ویجنری پار اس کا الگ کر لیا اور نیچے ہمارے پاس کیا بن minus 9 iota square value minus 1 تو یہ بن کیا k square plus 9 اس کو ہم نے نیچے لکھ لیا k square plus 9 plus 9 یہاں بھی square root of 2 pi یہ باہر پیر ہی پڑھا ہوا تھا اور یہ اندر ہمارے پاس آگیا یہ real part اور imaginary part k minus 3 iota سے multiply کر فائدہ کیا وہ complex function کی form میں لکھا گیا ہم iota کو نیچے نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے پاس standard form ہے کسی complex number کی وہ کیا ہوتی a plus iota b نہ k 1 over a plus iota b 1 over a minus iota b اس لئے standard form میں ہم اس طرح لکھتے ہیں اس لئے ہم نے here اس کے conjugate سے multiply کر k plus 3 iota conjugate سے multiply کر اس کو simplify کر لئے یہ اس کا four year آج ہی next part میں ہم بات کریں گے next examples کے اوپر اس part میں اللہ حافظ